ہم کیا مانگے یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے اپنے ٹی وی سکین پر دیکھا یہ مدھے پردیش کا ہے جہاں پر مدھے پردیش کے مکہ منتری موہنر یادوں کو خوش میں آنے کی بات نوجوانوں کے ذریعے کہی جارہی ہے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں زبردست وائرل کیا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مدھے پردیش کی 26 سے 26 سیٹ ہیں لوگ سبا کی بھارتی جنتہ پارٹی کے جھولے میں ڈالنے کے بعد کیا اوچت وہ بچتا ہے اس طرح کے پروٹیسٹ کا نوجوان اگر ترست ہے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل لئی ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور کرائم جو ہے وہ اپنے چرم پر ہے لیکن اس کے باوجود جب لوگ سبا کے الکشن ہوتے ہیں تو اس وقت نوجوان یہ تمام مدے بھول کر کے ہندوٹو کے مدے پر آئے صرف ایک چیز ان کو نظر آتی ہے وہ ہے نرندر موڈی کا ہندو وادی چیڑا اور اسی کو دیکھتے ہوئے 26 کی 26 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت درج کرانے میں آگے آگے رہتے ہیں لیکن الکشن ختم ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے ایزلٹ آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اس کے بعد اب اچانک ان کو بے روزگاری بھی یاد آگئی انہیں مہنگائی بھی یاد آگئی اور تمام مدیاد آگئے اور مکہ منتری کی خلاف سڑکوں پر اتر کر کے نعرے بازی کر رہے ہیں مکہ منتری موہنی آدھا ہوش میں آؤ کہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اب سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ ان نعروں کا کیا مطلب ہے جب آپ کو سبق سکھانا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے روزگار کے مواقع فراہم نہیں کرائے جنہوں نے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیش میں ورسو سے ہے کئی بار مکہ منتری ماما جو ہے یہاں پر بنے ہیں اب اس بار لوگ سبا الیکشن لڑ کر کے ان کو جو ہے منتری پت دیا گیا ہے لیکن بھروزگاری اس پورے راجے میں اپنے چرم پر ہے اور تمام مددیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سمیہ سمیہ پر اٹھتے رہتے ہیں اب سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ پانچ سال تک آپ رونا رو جئے اپنا سینہ پیٹئے کیونکہ ایک سال بھی نہیں ہوا ہے بھی مکہ منتری بنے ہوئے مہنلہ اریادوں کو اور آپ نے مکہ منتری بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا بنایا اور 26 سیٹ نے بھارتی جنتہ پارٹی جھولی میں ڈال دی تو اب کوئی سوال نہیں بنتا کوئی اوچے تو نہیں بنتا اس طرح کے پروٹیسٹ کا موسیقی